سرکاری ویبھاگوں کی لاپرواہی کا فائدہ کیسے سسٹم سے کھلوال کرنے والے لوگوں کو ملتا ہے اس کا جیتا جاگتا ادھار انڈرائیپور میں سامنے آیا جہاں فرضی جاتی پرمار پتر سے نوکری حاصل کرنے کے آروپ میں سیوہ سماپت ہو جانے کے بعد بھی ایک ڈاکٹر اپنے پرد پر بنے ہوا ہے جی ہاں اور میڈیکل شکشہ سنستان میں سال 2008 میں ڈاکٹر اولاس گونناڈے کے خلاف ملی فرضی جاتی پرمار پتر کی شکایت کے بعد کمیٹی بنا کر جانچ کی گئی تھی اور جانچ کے بعد ہائی پاور کمیٹی نے اس کاروائی کو انجام دیا تھا اور جس کے بعد میڈیکو لیگل شکشہ سنچال نالی نے ڈاکٹر اولاس کو برخواست کر دیا تھا لیکن ویبھاگ کے کتھت ادھکاریوں کی ملی بھگت سے کوچ میں کیابیت دائر کرنے میں لاپرواہی بھرتی گئی تھی جس کا فائدہ ڈاکٹر اولاس نے اٹھا لیا اور وہ پد پر اب بھی بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں سرکار کی طرف سے دو بار ایف آئی آر درج کرنے کے لیے پتر بھی لیا لکھا جا چکا ہے لیکن ایف آئی آر اب تک درج نہیں ہوئی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوڑا سنتر ستیار راجپوت فون لائن کے جو ہو گیا ہے ستیار کیا معاملہ ہے کیوں ابھی تک جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے پد پر بنے ہوئے ہیں کیا ان کے خلاف ابھی تک کوئی بھی شکایت درج نہیں ہوئی جی بلکل دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ اس میں ویبھاگی کروائی کی بات کریں تو ویبھاگ کے جو اتھکاری ہیں کہیں نہ کہیں اس طرح کے آر اوپی جو ڈاکٹر ہیں ان کو پرشنے دینے کے کام کر رہے ہیں لگت ستار دو ہزار آر سے شکایت ہوتی رہی ہے جو ہائی پاور کمیٹی ہے دو ہزار سولہ میں یہ بنائی گئے اس نے تیرہ بندوں پر جانچ کیا تیرہ بندوں کے جانچ کی ادار پر انہوں نے ریپورٹ ساپا اور جانچ میں پایا کہ یہ جو بجاتی پرمار پتر پیس کیے تھے وہ بلکل فرجی ہے اور انہوں نے کاروائی کی انسانسہ کی اس کے باوجود یہاں پہ کاروائی میں کس طرح سے جو ڈھیلائی بڑھتی گئی ہے جو نیام انسار ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور ان کو آنند فرنڈ میں جب دباؤ بڑھتا گیا تو اس کو نیلمبن لینمبیت کیا گیا اس کے بعد جو سیدھا جو روپی ہے وہ کوٹ کے سرانڈ میں گئے کوٹ نے تین ہفتے کا جو سمائے دیا ہے ان کو ساسن کو دیا تھا کہ آپ اپنا پاکش رکھئے کہ آپ کی اس کارانٹ سے اس کو ہٹا ہے لیکن ابھی تک وہاں پر پاکش نہیں رکھا گیا تو اس طرح جو لپروائی سامنے آئی ہیں جس کا فائدہ جو جانچ میں دوسی پائے گئے ڈاکٹر کو لاب مل رہا ہے لیکن اندر سانوں سے آپ نے جانکاری لینے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے جو دو تین بات شکایت ہونے کے بعد بھی کاروائی نہیں ہونے جو حالات ہیں وہ جس کی تحصیل ہیں جی بلکل یہ ان کے منصفے ساتھ ظاہیر ہے کہ 2008 میں شکایت ہوتا ہے اور لگتا سکایت کے بعد 2016 میں 2017 میں کمیٹی گٹھن ہوتا ہے چلے روکنے چاہیے آپ کو دوسری طرف وکاس کمار دھوب جی جڑ گئے ہیں فون لائن پر جو کہ ندیشک ہیں میڈکولیکل ڈیگل ویبھاظ اسی طرح سے بہت سواگت ہے آپ کا کمار جی ہلو جی ہاں ہاں بتائیے کمار جی جیسا کہ دو بار پٹھنے لکھنے کے بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے دراصل جو پہلی ڈاکٹر اس میڈکل فیل میں جو پدست تھے ان پر ایف آئی آر درج ابھی تک نہیں تھی گئی ہے جو کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیا کہیں گے ویبھاظ کیوں یہ لیٹل عدیفی کر رہا ہے یا کیا وجہ ہے جو سنگرکشن ابھی تک دیا جا رہا ہے ہاں یہ تو بہت دکھت بات ہے کہ ایک اپراد ہی کو اس طرح سے سرکشڑ دینے سے سماج میں غلط میسیج جاتا ہے اور اپراد کرنے والے بیکتی کی جو منودرسہ ہے وہ اور بڑھتے جاتا ہے اس طرح سے بلند ہوتے جاتا ہے اپراد کے پرتیون کی مانتک تھا میں نے دو بار سپتہ جا کر کے ہانا مہدہ پارا میں اپراد درج کرانے کے لیے عویدان پرسکوٹ کیا لیکن آج دیل آنگ سب ہمہ مہدہ پارا دوارا اپراد درج نہیں کیا گیا ہے یہاں تکی ساتن سے بھی آدیس ہے کہ درج کرائے جائے اپراد اس کے باوجود بھی اپراد درج نہیں ہونا یہ بہت دکھا دا اور سرمنانک بات ہے اور کمارچو دوسری طرح ہمارے ساتن سوارات ساتھیا راجپورد بھی جوڑے ہوئے ہیں وہ آپ سے سوال کرنا جا رہے ہیں ساتھیا سوال پوچھے وکاس دیم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ جو کاروائی ہوئی ہے اور یہ ان کو نیلامبیت بھی کیا گیا ہے لیکن نیلامبن کے بعد وہ اپنے پر پر بیٹھے ہیں کیوں آپ کو کیا سمجھنے آتا ہے نیلامبن نہیں بلکہ سیوہ ان کی سماپت کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی یہ نوکری پر بنے ہوئے ہیں تو پھرجی جاتی کے معاملے میں مکھ سچیو کا اس پچھ لیڑ دیس ہے کہ پہلے ہائی کورٹ میں ان کے بیروز کیویٹ دائر کیا جائے اس کے بعد ان کی سیوہ سماپتی کی جائے لیکن اس پرکرن میں ساتھان دوارا سیوہ سماپتی آدیس جاری کرنے کے پہلے کیویٹ دائر نہیں کیا گیا ہے اس کا لاب اس کو آروپی کو ملا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پرکار ان کو انوچیت سا رکھنڈ دیا جا رہا ہے جی چلے بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لیے انکمان جی آپ کا اور ستیا راجپورٹ سوارات سمتہ ہم ایسا جڑے تھے ان کا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے مہدھار بلک